نیتین گھٹکری جی کا میں دھنیواد عدا کرنا چاہوں گا کہ ان کے پیچھے میرے کو کام کرنے کا موقع میں تو اس کا جو مین شریع ہے وہ شری نیتین گھٹکری جی کو جانا چاہیے میرا ایسا ماننا ہے آپ نے کہا کہ کام کیا ہے دیکھیں جو کام شریعہ گھٹکری جی نے دیا وہ ہم نے کیا ہم نے پورا پہلے ناکپر میں اکسیجن کی کمی تھی اس کے بعد پورا ویدھر کو سپلائی کیا اس کے بعد پورا دیش میں سپلائی کیا ہم نے راجستان کو دیا اس کے بعد مہاراست کو دیا اس کے بعد گھوہ کو دیا اس کے بعد کلکٹا کو دیا مدفردیش کو دیا آپ کے 36 گڑھ میں بھی دیا تو اب ایسا کافی جگہ ہم نے اکسیجن کا سپلائی کیا اس سمیں کیا تھا کہ دیش میں کروجینک ٹینکرز جو ہوتے اکسیجن اکسیجن تو ہمارے دیش میں تھا لیکن کراجینک ٹینکرز نہیں تھے تو ہم نے کچھ برسل سے ادھر سے ادھر سے ایسا کر کے ایرنجمنٹ کر کے انجیا کے باہر سے تو اس میں شریف نتیم گھٹکری جی نے ہمارا بہت سپورٹ کیا ہم کو آئیل سیونٹی سکس فلائٹ دی ٹرینیں دی فری میں چلانے کے لیے اور باہر سے ائر لفٹ کرنے کے لیے ایسا بہت سارا جانے کے ساجو سامن انہوں نے مہیا کروایا راجنہ سنگھ جی راجنہ سنگھ جی نے بھی کافی سپورٹ کیا اس میں میں ابھی منسٹری آف روڈ سیفٹے کا کاؤنسل میمبر ہوں اور ہم لوگ دیش میں گھٹکری جی کا ایک ماننا ہے کہ ایکسیڈنٹ فری اس کو کیسا زون بنائے جائے تو ہم ایک ایک زون پہ کام کرے میرے پہ آٹ اسٹیٹ کی جمعہ جاری ہے جس میں مہاراست ہے چھتیس گھڑے اور اس کے بعد تمہارا کرناٹا کے تیلنگ آنا ہے مدے پردس ہے ویسٹ بنگال ہے اڑیسہ ہے تو اس میں ہمارے کافی کام چل ہوئے ہیں اور ایسی بہت ساری جگہ کا ہم لوگ پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں کہ جہاں سے روڈ پہ ٹرننگ زیادہ ہے تو وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے تو ویسی جگہ کو جہاں بلک اسپورٹ ہے اور بھی بہت سارے ایسے جو کام ہیں جس پہ ہم لوگوں کا فوکس ہے کہ جس سے ایکسیڈنٹ کموں چھتیس گھڑے میں ایسی کتی چھتیس گھڑے میں کافی کام ابھی کرنے کا باقی یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو سریعہ ہوتا ہے وہ کافی باہر رہتا ہے تو اس کے میلروں میں پائپ جو ہائیٹڈ بھر جاتی ہے اور جو گاڑیوں پہ بائیک راستے پہ بائیک زیادہ چلتی ہے تو یہاں کا ہم نے دیکھا کہ بائیک کے ایکسیڈنٹ کافی ہے تو اس کا ہم لوگ سوچ رہے کچھ ابھی جب منسٹری میں اس کا میٹنگ نہیں ہے تو اس کے پر ہم لوگ چرچہ کریں گے جیسا کی طرح گاڑیوں پہ رکھ بہار پڑھ رہا ہے اس پر کیا ہے اب ہی دیکھیں اچھے روڈ گٹکری جی کا سیدھا کہنا ہے کہ اگر آپ کو اچھے سیدھا چاہیے تو پیسے تو دینے پڑے ہیں پس میں وہ گورنمنٹ کا ہے اور آج دیکھیں پورپ سے لے کے پچھن تک اور اتر سے لے کے دکشن تک یعنی ورلڈ کلاس انڈیا میں گٹکری جی نے روڈ بنائے ہیں اور آپ امریکہ کے لیولز کے ابھی ہمارے روڈ بنتے جا رہے ہیں اور ان کا لکش یہ ہے بھی آہ پورے انڈیا کو ایسا جانے کہ اتنا سمیہ بچیں گا ہمارا کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں ایسا کی آج آجا ہوں پہ جیسے بات کی جائے چوبیس گھنٹے پہ اپا ایڈ ڈاؤن پہ کچھ کم لگتے ہیں پیسے لیکن رازنان وہ اور دروپ پہ ایسا ٹول پلاجہ ہے جہاں پر آپ ایڈ ڈاؤن پہ پورا پیسے لگ رہے ہیں یہ تو آپ ہم کمپلینٹ کیجئے منسٹری میں وہ گورنمنٹ اینے چاہے اس کو دس لاکھ کی پینلٹی ہے اس پہ آپ کے پی ٹی آفیس میں کمپلینٹ کیجئے ہم کو کمپلینٹ کیجئے بلکل دس لاکھ کا پینلٹی ہے اس پہ اگر ایسا کوئی غلط کام کرتے پائے جاتا ہے تو بلکل ابھی تو ہم نے بھی ایک اچھتیس گھر میں آپ کے ٹول لیا ہے دھمتری میں ہم کو پہلا ٹول ملا ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیوات